دیکھنے میں آپ ایک اقل مند بزنس مین نظر آتے ہیں تاہم یہاں باؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیران کر دیا اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے پچاس ملین دے رہے تھے یہ ڈائلوگ ہے سپر ہٹ ڈراما میرے پاس تم ہو کا اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین پاکستان کے نامور ادھاکار ہمایوں سعید آئیزہ خان اور عدنان صدیقی کا ڈراما میرے پاس تم ہو اس وقت سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہو رہا ہے اس کی ہر قسط کو یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد میں ویوز مل رہے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر بھی مدہہ کہانی کے ساتھ ادھاکاروں کی ادھاکاری کو خوب سرہا رہے ہیں میرے پاس تم ہو کی ہدایات ندیم بیگ دے رہے ہیں جبکہ اس کی کہانی خلیل رحمان کمر نے تحریر کی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیاب ڈرامی کی ڈریکشن کی آفر ندیم بیگ سے قبل چار اور ہدایات کاروں کو دی گئی تھی تاہم ان چاروں نے ہی خلیل رحمان کمر کی اس کہانی کو بیزار کن تحراتے ہوئے ڈرامی کی ڈریکشن کرنے سے انکار کر دیا تھا اس بات کا انکشاف خود ڈرامی کے مرکزی ادھاکار ہمایوں سعید نے ایک انٹرویو میں کیا جہاں وہ احسن خان کو اس ڈرامی کے حوالے سے کئی دلچسپ باتیں بتاتے نظر آئے ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ڈرامی کا اسکرپٹ 6 سال قبل پڑھا تھا اور پڑھتے ہی نے یقین ہو گیا کہ یہ ایک بہترین اسکرپٹ ہے جو یقیناً کامیاب ثابت ہوگا واضح رہے کہ اس ڈرامی کی پروڈکشن بھی ہمایوں سعید ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ خلیل رحمان کمر سے اسکرپٹ لینے کے بعد میں نے چار ڈریکٹرز کو اس ڈرامی کی ڈریکشن کرنے کی پیشخش کی لیکن ان سب نے کہا کہ نہیں یہ بورنگ ہے پر پتہ نہیں کیوں مجھے یہ اسکرپٹ بے حد پسند آیا ہمایوں سعید نے یہ بھی بتایا کہ جب ندیم بے کو یہ اسکرپٹ پڑھنے کو دیا تو یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ اس کو فلم بنائے یا ڈراما تاہم آخر میں ڈراما بنانے کا ہی فیصلہ کیا گیا ادا کرنے یہ بھی کہا کہ اگر اس ڈرامی کا پہلا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ خلیل رحمان کمر ہیں کیونکہ انہوں نے شاندار کہانی تحریر کی دو نومبر کو اس ڈرامی کی بار میں قسط نشر کی گئی تھی جس میں سب سے زیادہ تعریف ہمایوں سعید کی اداکاری کی ہوئی اس قسط کے نشر ہونے سے قبل اداکارہ آئیزہ خان نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ میرے پاس تم ہو کی آج رات نشر ہونے والی قسط نہ دیکھئے گا ورنہ آپ سب مجھ سے ہمیشہ کے لئے نفرت کرنے لگیں گے اس قسط میں دکھایا گیا کہ ہمایوں سعید کے کردار دانش نے آئیزہ خان کے کردار مہوش کی بے وفائی کے بعد اسے طلاق دے دی جس کے بعد مہوش دانش اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر شہوار کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اس قسط کا ایک ڈائلاغ سوشل ویڈیا پر زیر بیس رہا جبکہ ٹویٹر پر اس جملے کا ہیش ٹیک ٹرینڈنگ میں بھی سامنے آیا ایک موقع پر ہمایوں سعید نے ادنان صدیقی کو کہا دیکھنے میں آپ ایک عقل مند بزنس مین نظر آتے ہیں تاہم یہاں بھاؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیران کر دیا اس دو ٹکے کی لڑکی کے لئے آپ مجھے پچاس ملین دے رہے تھے سوشل میڈیا پر کہیں مداہوں نے اس پر ہمایوں سعید کی اداکاری کو سراحہ تو کہیں اس جملے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ دو ٹکے کی لڑکی کا ہیش ٹیک بھی بنا لیا گیا یاد رہے کہ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید آئیزہ خان اور ادنان صدیقی کے ساتھ ہرامانی بھی کام کرتی نظر آئیں گی تاہم ان کا کردار اب تک ڈرامے میں سامنے نہیں آیا ہو سکتا ہے اگلی آنے والی قسطوں میں ہرامانی بھی کسی کردار میں نظر آئے